صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص جو اپنی عصر کی نماز چھوڑ دے پانچ نمازوں کی بات ہم بعد میں دیکھیں گے ہم صرف ایک نماز کی مثال دیکھ رہے ہیں عصر کی نماز اس نے چھوڑ دی only one نماز one نماز time آیا 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 نماز نہیں پڑی گیا وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے خاندان اور اپنے مال کو لٹا بیٹھا ہے خاندان چلا گیا مال چلا گیا ہوتا ہے نا ایسا مثال کے طور پر زلزلہ آ گیا اب زلزلے میں ایک انسان جو اچھا خاصا مالدار آدمی تھا پوری فیملی گھر بار والا آدمی تھا اور اس کی پورا کے پورا مال اس کا ختم ہو گیا رستے پہ آ گیا اور پوری کے پوری فیملی کے سب لوگ مر گئے اکیلا وہ دنیا میں بچ گیا اب ایسا آدمی اس کی زندگی کیسی ہے جس کا پورا مال چلے گیا وہ تیرہ آہ لہو اور ما لہو اس کا مال پورا برباد ہو گیا اس کا خاندان برباد ہو گیا کوئی نہیں بچا سو اکیلا بچا پیسے بھی نہیں ہیں خاندان بھی نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ دی تفوتوہ صلات العصر جس کی نماز سے عصر چلے آتی اس کی مثال ایسے آدمی کی ہی ہے یہ آدمی کی مثال جو ہے نا ایسا ہی ہے وہ آدمی جس کی اصر کی نماز چلے جائے اصر کی نماز چلے جانا جس نماز کے بارے میں اللہ تعالی نے خاص طور پر قرآن میں کہا سور بقرہ سورہ دو آیت نمبر دو سو اٹیس کہ نمازوں کا خیال رکھو حفاظت کرو خاص طور سے درمیان کی نماز کیونکہ جو درمیان کی نماز ہے جو اصلاة العصر ہے اس کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کیلئے اوکیوپیشن بزنس ورک میں ایک تھوڑا سا ڈیفکل ٹائم ہوتا ہے آزمائش کا وقت ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی بہتر جانتا ہے وہ وقت پہ وہ نماز چاہیے ہمیں اسی لئے اللہ نے کہا پڑھنے اب چلے جائے جان بوچھ کر تو کیا ہے اس شخصی مثال جیسے کہ اس کا خاندان لٹ گیا اور اس کا مال لٹ گیا موسیقی موسیقی